اسلام علیکم گئر فرنز کیسے ہیں آپ سب مکتین کی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گھر پر دہی کا فیشل جو ہے وہ شیئر کروں گی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن پر انسٹنٹ کلو اور وائدنگ آئے تو اس کے لیے یہ ارجنٹ فیشل جو ہے زبردست ہے اس کو ضرور ٹائی کیجئے کم اس اپنا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا تو یہ فورس ٹیک فیشل ہے جس میں سب سے پہلے ہم پینزنگ کے لیے ایک کریم ریڈی کریں گے اس کے بعد ہم سکرپ ریڈی کریں گے اس کے بعد مساج کریم ریڈی کریں گے اور لاس میں فیسٹ پیک ریڈی کریں گے تو مساج کریم ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کھٹے والا گاڑا ایک چمچ دہی لیں گے اس طرح سے اس کے بعد تقریباً ہاف سپون کے برابر اس میں ہم ہانی آٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی اچھے سے کلنزنگ کریں گے دہی جو ہماری سکن کو انسٹرنٹ گلو دیتا ہے وائٹننگ دیتا ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے چیریوں وغیرہ جو ان کے پاپن جو ہوتی ہے ان کو ختم کرتا ہے ینگ لوک دیتا ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور دو سے تین میرٹ اس کا ہم نے اچھے سے مساج کرنا ہے اگر آپ کا یہ مکسچر بچ جاتا ہے تو آپ نیکس دے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں جسٹ ایک سٹپ ہے جو ہفتے میں صرف آپ نے دو دفعہ یوز کرنا ہے باقی سٹپ آپ دیلی یوز کر سکتے ہیں جسے آپ کی پگمنٹیشن، سکارز وغیرہ جو آپ کا پگمنٹیشن ہے وہ فیر ہوگا یہ دیکھیں اچھا سا کلینجر ہمارے پاس ریڈی ہو گیا اس سے ہم نے اپنے سکین کے اچھے سے کلینزن کرنی ہے ساپٹ ہاتھوں سے اپنے مساج کے طویس کی کلینجن کرنی ہے اس کے بعد نیکس سٹپ ہم ریڈی کریں گے وہ ہے ہمارا سکرپ سکرپ کے لیے اگین ہم نے ون سپون دہی لینا ہے کھٹے والا دہی یوز کیجئے گا ون سپون دہی اور اس میں ہم ایک میجیکل انگریڈین جو کہ بہت ضروری ہے آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کریں گے چائے کی پتی جو ہم دیلی یوز کرتے ہیں وہ والی ہار سپون کے برابر اور ہار سپون ہم اس میں چاول کا آٹھا ایڈ کریں گے بہت ہی زبردرست میجیکل جو ہے وہ سٹپ آپ کے پاس سے ریڈی ہوگا یہ آپ کی سکین کو ینگ لک دے گا آپ کی سکین پر جو بھی ڈرٹ اور ایمپیورٹیز ہیں ان کو نکال دے گا اور جو پیمپلز وغیرہ ان کے سکار جو ان کو بھی فیٹ کرے گا اور آپ کی سکین کو ینگ لک دے گا چائے کی پتی پینے کے راوہ سکین کے لیے کافی اچھی ہے تو یہ سپون ہمارا ریڈی ہوگیا اس سپون کو دو سے تین منٹ ہلکے آتوں سے مساج کریں گے نیکس ٹپ نے ہم رڈی کریں گے مساج کریں اس کے لیے میں پھر سے دہی روں گی یہ دیکھیں اس کوانٹٹی میں آپ نے دہی لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے ایلوگرہ جل ہف سپون کے برابر آپ نے ایلوگرہ جل ایڈ کرنی ہے مارکیٹ والی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں اویلی بل ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر آپ اس کو ایک دن کے لیے رکھ نہیں سکتے کہ آپ کا مکسل بچ گیا تو آپ نیکس پہ یوز کرنے تو اس لیے میں مارکیٹ والی یوز کرده اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی آپ کے پاس ہاف لیمن کا جوس لیمن جو ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ ہے ہماری سکن کو انسٹنٹ بلیچ لائی گلو دیتا ہے اس طرح سے آپ نے اس میں لیمن ڈال لینا ہے اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ہاف سپون کے برابر ہانی اور یہ ہمارے پاس بہت زبردست مساج کرین جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تقریباً پانچ منٹ ہم اس کا مساج کریں گے اس کے بعد اپنے فیس کو واش کریں گے اور آپ دکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے کافی ینگ لک دے گی اور ساپت محسوس کریں گے آپ کی سکن بی بی سکن جیسے ساپت ہوتی ہے ویسے ساپت ہو جائے گی اور ایلو ویرا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سارے سکن پروگمنز جو ہیں ان کے لیے بیسٹ ہیں تو یہ مساج کریم ہم یوز کریں گے اس کے بعد ہم ایک میڈیکل فیس ٹیک یوز کریں گے جو کہ اس فیشل کا سب سے امپورٹن سٹیپ ہے جو کہ آپ نے بالکل نسٹ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس سے ہم مساج کریں گے میڈیکل ماسک راڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ون سپون کھٹے والا دہی لیں گے اگین سے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے روز پیٹل پاورڈر یا ان کے گلاب کی پتیوں کا پاورڈر آپ گھر پر بھی منا سکتے ہیں یا پنسار کیے سٹور سے بھی آپ کو سستہ آسانی سے مل جائے گا گھر میں بنانے کے لیے روز پیٹل کو آپ ڈرائے کر کے اور انہیں گرائنڈ کر لیں اس سے بہت بنکش گلو آتا ہے سکین پر بیبی جیسی سوفٹ سکین ہو جاتی ہے کافی اچھا سکین کا جو وہ ٹون ہو جاتا ہے اس کے بعد ہاف لیمن جو ہے وہ اس میں سکیس کریں گے اس کے بعد اس میں نیکس انگریڈینٹ جو ہم ایڈ کریں گے وہ ہے ملتانی مٹی اگر ملتانی مٹی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں بیسن ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ون سپون جو ہے وہ ہم شہد کا ایڈ کریں گے اس مکشر کو اچھے سے مکس کریں گے اور پندہ منٹ کے اپنے فیس پر لگا دیں گے پندہ منٹ کے بعد آپ نے ایک چھوٹا ہنگ کی یعنی کہ جو چھوٹا ٹاول ہوتا ہے اس کو نیم گرم پانی میں ڈیپ کرنا ہے اور سوٹ سوفٹ اپنے فیس پر پہلے اس کو لگانا ہے یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ اتارنا شروع کر دیں اس چھوٹے ٹاول کو آپ نے اپنے فیس پر پانچ منٹ رکھنا ہے جو مکسر آپ نے لگایا ہوگا وہ سوفٹ ہو جائے گا پھر اس کو آپ نے ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ کو بہت ربردست ریزلٹ ملے گا ہے ہوب کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیب لگی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی